نمشکر دوستوں میرا نام ہے اومی اور آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ایکسرسائز کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کی صحیحتہ سے آپ بھر پر رہ کر اپنی کلائی کو موٹا اور مجبوط بنا سکتے ہو جو آج میں آپ کو یہاں پر ایکسرسائز بتانے والا ہوں وہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور بہت ہی آسان ہے تو دوستوں اس ٹاپک پر میں نے اور بھی کئی ویڈیوز بنا رکھی ہیں اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان ویڈیوز کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ وہاں پر جا کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھ کر کے اپنی کلائی کو موٹا اور مجبوط بنا سکتے ہو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یدی آپ جاننا چاہتے ہو یہ کون سی ایکسرسائز ہے اسے کس پکار سے کرنا ہے تو آپ میری اس ویڈیو کے اندر تک بنے رہو تو یدی آپ کو میرے اس چینل پر ملنے والی جانکاری پسند آتی ہے تو اس چینل کو سسکرائب کر لو بیل آئیکن کو پرس کر لو تاکہ میرے لیٹیش ویڈیو کے نانٹیفکیسنز آپ کو ملتے رہیں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو تو اپنے ہاتھوں کی کلائی کو مجبوط بنانے کے لیے آپ کو کچھ اس پکار سے دیسی جگار بنا لینا ہوگا اس دیسی جگار کو بنانے کے لیے آپ کو ایک دھوس لگڑی کی روڈ لینی ہے اور اس میں کچھ اس پکار سے ایٹے کو رسی کے مدد سے بان دینا ہے اس کے بعد آپ کو کس پکار سے ایکسرسائز کرنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں کچھ اس پکار سے بلکل اسٹریٹ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ جو آپ کا کلائی والا حصہ ہے اس کو کچھ اس وقار سے آپ کو نیچے اور اوپر کرنا ہے بہت بڑی ہاں اور بہت اثر دار طریقہ ہے یہ کلائی کو مجبود بنانے کے لئے یہاں دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو ادا دیتا ہوں کہ اس کے آپ پانچ سیٹ لے سکتے ہو اور آپ کو اس میں ریپٹیشنز جو کرنی ہیں وہ بیس ریپٹیشنز آپ کو کرنی ہیں کیول آپ کا ریشٹ والا جو حصہ ہے وہ کیول اوپر اور نیچے جائے گا اسی پرکار سے کرنے سے آپ کی جو کلائی ہے وہ کافی مجبود ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کچھ اس پکار سے اس ڈنڈے کو پکڑ دینا ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو نیچے پھر اوپر پھر سے نیچے پھر اوپر اس پکار سے آپ کو کرنا ہے اس میں جو میں نے اینٹہ باندھ رکھا ہے وہ ڈھیلا باندھ رکھا ہے اگر آپ جب اس میں اینٹہ باندھئے گا تو آپ اس کو خوب ٹائٹ سے باندھئے گا جس میں یہ اس پکار سے ہلنے نہ پائیں اس پکار سے نیچے لانا ہے پورا آپ کو نیچے لے جانا ہے پورا اوپر لانا ہے اس پکار سے پورا نیچے لے جائیں گے پھر اوپر پھر سے نیچے پھر اوپر اور جو آپ کے سیٹ رہیں گے وہ بالکل سیم سیٹ رہیں گے اور سیم ریپلیشنز رہیں گی اس ایکسرسائز کو کرنے کے دوران